اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے گینڈا ایک طاقتور جنگلی جنور ہے یہ جنور تنہائی کو بہت پسند کرتا ہے اس لیے یہ جنوروں کی رفاقت زیادہ پسند نہیں کرتا گینڈا خوش مزاج جنور نہیں ہے خاص طور پر سیاہ گینڈا اکثر مشتعل ہو جاتا ہے اور جو بھی سامنے آئے اس پر حملہ کر دیتا ہے گینڈا زیادہ تر افریقہ چین اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے افریقن گینڈے کے عموماً دو سینگ ہوتے ہیں اور اس کی نوک بہت تیز ہوتی ہے بھارتی گینڈے کا صرف ایک ہی سینگ ہوتا ہے اور اس کا بدن ایک موٹی جلد کی زیرہ بکتر سے ڈھکا ہوتا ہے مگر ناظرین خاص قسم کے گینڈے کے تین سینگ ہوتے ہیں ایک سینگ اس کی پیشانی پر اور بکیا سینگ اس کے کانوں کے قریب ہوتے ہیں گینڈے کی دور کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے اس لیے یہ کسی بھی خلاف معمول آواز یا بو جو یہ پہچانتا نہیں اس پر رد عمل کا اظہار کرتا ہے گینڈے کے سینگ اتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھی کو اپنے سینگوں پر اٹھا لے تو یہ جانور ہاتھی کو اپنے سینگوں پر سیر کرانے کی طاقت رکھتا ہے ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شہانے چین جب کسی کو دردناک سزا دینا چاہتے ہیں تو اس شخص کو مادہ گینڈے کے سامنے ڈال دیتے ہیں چنانچہ وہ چند لمحوں میں اس شخص کے تمام جسم کو چاٹ کر ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کر دیتی ہے مادہ کے حمل کی مدت سولہ یا اٹھارہ مہینے تک ہوتی ہیں ناظرین ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جب ایک سال پورا ہو جاتا ہے تو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے اپنا سر باہر نکال لیتا ہے اور آس پاس کے دراخت چر لیتا ہے اور دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے مگر ناظرین جاہیز نے لکھا ہے کہ یہ کول لغو ہے ناظرین دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب حمل کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر بجلی کی تیزی سے اپنی ماں سے دور بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کی ماں اس کو چاٹ نہ سکے کیونکہ مادہ کی زبان پر ایک بڑا سا موٹا کانٹا ہوتا ہے اگر وہ بچے کو چاٹ لے تو لمحہ بھر میں بچے کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے گینڈا ہاتھی کا بڑا دشمن ہوتا ہے یہ اپنے سینگ کی مدد سے ہاتھی کا مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے سامنے کچھ کام نہیں کرتے ناظرین ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اس قسم کے گینڈے کی نسل اب ناپید ہو چکی ہے گینڈا ایک سبزہ خور جانور ہے یہ بہت بڑی نقدار میں گھاس اور پودے کھاتا ہے ناظرین حیران کن بات تو یہ ہے کہ خاص نسل کے گینڈے کی مادہ چار سال تک حملہ رہتی ہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں چار سال تک رہتا ہے گینڈا انسان کا بھی دشمن ہوتا ہے چنانچہ جب کبھی یہ اکیلے انسان کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور جب تک اس شخص کو موت کی وادی میں نہ بھیج دے تب تک اسے سکون نہیں ملتا ہے اہل ہند کا کہنا ہے کہ جس جنگل میں گینڈا ہوتا ہے اس میں دور دور تک کوئی دوسرا جنگلی جنور رہنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اکثر جنور اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور دیگر جنور اپنی رہائش گاہ اس سے دور ہی رکھتے ہیں ماہرین ہیوانات نے لکھا ہے کہ اگر گینڈے کے سینگل کو لمبا پھیلا دیا جائے تو اس میں مختلف قسم کی خوبصورت تصویریں دکھائی دیتی ہیں کبھی مور کی تصویر ہرن کی تصویر مختلف قسم کے پرندوں کی تصویریں دراخت اور کبھی انسانوں کی شکلیں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ سیاہ و سفید رنگ نظر آتے ہیں چنانچہ ان عجیب و غریب نقوش کی بنا پر اس کے سینگوں کی تختیاں بنا کر ان کو شاہی تختوں اور کرسیوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس کے سینگ سے بنی ان تختیوں کو مہنگے دام و فروخت کرتے ہیں اہل چین کا سب سے عالی اور قیمتی زیور گینڈے کے سینگ سے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں ترہ ترہ کے نقوش ہوتے ہیں گینڈے کی خال بہت موٹی ہوتی ہے لیکن یہ کیڑے مکوڑوں کے ڈنک کے حوالے سے بہت حساس ہوتی ہے ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ گارے میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے خوشک ہونے پر گارہ ایک غلاف سا بن جاتا ہے جو اس کی جلد کی حفاظت کرتا ہے اور گینڈے کے سینگوں کی پٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں اہل چین کے نزدیک گینڈے کے سینگ کی ایک پٹی سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے چنانچہ وہ سونے کے مقابلے میں اس کے سینگ سے بنے زیورات کو ہی قیمتی سمجھتے ہیں گینڈے کی پوشت پر اکثر چھوٹے چھوٹے پرندے بیٹھے رہتے ہیں جو اس کی جلد پر جمع اور پریشان کرنے والے کیڑے مکوڑوں سے اسے نجات دلاتے ہیں اور ان کے ختم ہونے کا خدشہ ہے شکاریوں نے ان کے سینگ حاصل کرنے کے لیے ان کی اکثریت کو ہلاک کر دیا ہے دنیا میں گینڈوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے ناظرین ماہرین حیوانات نے گینڈے کے طبی فوائد لکھے ہیں اور اس کی خال سے بنی ڈھال پر تلوار اور گولی اثر نہیں کرتی گینڈے کی خال سے ڈھالیں بنائی جاتی ہیں گینڈے کا زیادہ سے زیادہ وزن دو ہزار تین سو کلو گرام ریکارڈ کیا گیا ہے اتنا وزن ہونے کے باوجود بھی گینڈہ پچپن کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے گینڈے کے سینگ بالوں کے بنے ہوتے ہیں گینڈے کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی اور چوڑی ہوتی ہیں ایشین گینڈے کی خال گردن اور ٹانگوں سے مڑی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ افریقین گینڈے کے جسم پر خال سیدھی ہوتی ہیں گینڈے کے سینگ کے سیرے پر موڑ کے مخالف جانب ایک شاخ ہوتی ہے اس شاخ کی بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں کہ اگر اس میں جھانک کر دیکھا جائے تو اس میں ایک گھڑ سوار کی صورت نظر آتی ہے اور یہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اور امیر لوگ ہی اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس چیز کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی درد کلنچ کا مریض اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو درد فوراں ختم ہو جاتا ہے اگر اس شاخ کو گرم پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی فوراں گھنڈا ہو جاتا ہے